اعوذ باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم سکول بیم ایس کنڈی کلاس ایٹ سبجیکٹ اردو ٹاپک کمپیٹر کا ارتکائی سفر پیارے بچوں کل ہم نے پیج نمبر ہنڈرٹ پڑھا تھا آج اس سے آگے پیج نمبر ون ہنڈرٹ ونڈ پڑھنے جا رہے ہیں چلو بچوں شروع کرتے ہیں کمپیٹر یا کلکلیٹر کی ایک بہت پرانی شکل اہباکس ہے اہباکس لکڑی کے ایک چکور فریم میں باندھے تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گل گٹوں کا نام ہے ہر تار میں دس گٹے یا موتی پرو دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے جمل کرنے یا گٹانے کا کام آسان ہو جاتا ہے اہباکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں انیس سو انیس اسوی کے لاغ باگ پہلے الیکٹرانک کمپیٹر بنا تھا دوسری عالم گیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لئے کمپیٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدیدکاری پر زیادہ توجہ دی گئی اور ایسے کمپیٹر بنائے گے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حال نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کی یاداش میں بہت سے معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی آج کے زمانے میں ایسے ایسے کمپیٹر اجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں موسیقی کے دنے بنا سکتے ہیں مسوری کر سکتے ہیں اور ریاضی کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوال ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصہ میں حل کر سکتے ہیں جدید کمپیٹر کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم دس لاکھ جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں چند سیکنڈ میں اپنی یاداش میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے آج کے دور میں کی قسم کے کمپیٹر بنائے جاتے ہیں ان میں سے ایک قسم کو دیجیٹل یعنی ہنسوں کا کمپیٹر کہا جاتا دوسری قسم انالوگ کمپیٹر کہلاتے ہیں انالوگ کمپیٹر میں نابدول کا سسٹم ہوتا ہے مثل اس طرح کے کمپیٹر سے بجلی کی روح کی طاقت پانی کے دباؤ کی قوت یا کسی چیز کے تیزی سے گومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے